اور سرکار کی ولادت با سہادت پر مسلسل خوشیہ مانانے کا موقع حاصل کیا ہے اور اس ہفتہ وحدت کی بھی ہم تمام امت مسلمہ کو مبارک بادی پیش کرتے ہیں اور امت مسلمہ کو یاد دلا دیتے ہیں کہ وحدت کا جو تصور ہے وہ کوئی سیاسی نہیں ہے کسی ایک ملک کا ایجنڈا نہیں ہے کسی ایک شخص کی خواہش نہیں ہے کسی ایک عالم کی تمنا نہیں ہے بلکہ کونسپ توحید کا وحدت کا اور مسلمانوں کے درمیان اتحاد کا قرآن مجید سے ملا ہے اللہ کے حکم سے وَعْتَسِمُ بِحَبْلِلَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرَّقْ یہ جمیعاً اس آئے کریمہ میں کہ تم ہرگز تفرقہ نہ کرو اور اللہ کی رزی کو سب مل کر تھام لو اب جو سب میں جمیع میں کون آتے ہیں وہ تمام انسان کے جن کو توفیق ہوئی کہ اللہ کو ایک مانے اور اس کے آخری رسول کی رسالت کو تسلیم کریں قرآن کو اپنی اتھنٹک اللہ کی آخری کتاب جانے اور شریعت محمدی کو قیامت تک کے لیے ویلڈ اور معتبر جانے اور روز آخرت پر ایمان رکھیں یہ بنیادی ہمارے مشترک عقائد ہیں جس کسی کے پاس بھی یہ عقائد ہیں اس کو چاہیے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے تفرقے سے اجتناب کرے کیونکہ دشمن اسلام تفرقے ہی سے ہمیشہ فائدہ اٹھاتا آیا ہے دیکھئے شیطان نے بھی جو گمراہ کرنے کے لیے حربہ استعمال کیا وہ تفرقہ ہی کا حربہ تھا پھر اس کے بعد آج جو انسان نماء شیطان ہیں ان کی بھی کوشش یہ ہے کہ مسلمانوں کو تفرقے میں ڈال کر کے اپنا علو سیدہ کریں آج آپ دیکھئے کہ اگر مسلمان جو کہ اس پوری دنیا میں تلپا نمالک میں تو اکثریت میں ہیں جبکہ دنیا کے گوشے گوشے میں مسلمان موجود ہیں اتنی کثیر تعداد کہ بعض کے نزدیک روح زمین پر ایک دین پر کلمہ گو مسلمانوں کی تعداد باقی تمام مذہب کے لوگوں سے زیادہ ہے اب وہ کیتولکس اور پروٹیسٹنٹس میں تبدیل ہونے کے بعد کسی وقت وہ آگے تھے اب وہ بھی آگے نہیں ہے مسلمان ہیں جو اس قرع عرض پر اکثریت کا ایک بڑا اللہ کی جانب سے انعام پائے ہوئے ہیں تو ایسے میں کیا کوئی بھی ملک جرت کر سکتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شاہر میں گستاخی کرے یا مسلمانوں کے مقدسات کے ساتھ کھیلے کھلوار کرے توہین کرے احانت کرے اور قرآن جیسی پاک ترین آسمانی ہدایت کا سرچشمہ کتاب کو نظر آتش کرے کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے ہرگز نہیں اگر دشمنوں کو یہ سارے گھناؤنے خطرناک جرم کرنے کا ایک مجاز ملا ہے تو وہ اس کی وجہ خود مسلمانوں کی کمزوری ہے جو کہ فرقوں میں بٹ گئی ہیں مسلمان فرقوں میں بٹ گئے ہیں ہر کوئی سمجھتا ہے کہ وہی سچا مسلمان ہے اور باقی سارے مسلمان کافر ہیں باقی سارے مسلمانوں کے مسلمان نہیں سمجھا جائے گا یہ جو تکفیری سوچ ہے نا اس نے دشمنوں کا ہاتھ مضبوط کی دشمنوں کے ہاتھ مضبوط کی انہی تکفیریوں نے ہی عالم اسلام کے دشمن ترین دیرینہ ترین دشمنوں کا ہاتھ بٹایا ہے نتیجے میں آپ دیکھ رہے ہیں فرانس میں کیا ہوا اور ہر سال ایسا ہوتا ہے ادھر بلعہدت کے ایام آتے نہیں ہیں ادھر دشمن شیطانی حرکتوں سے باز نہیں آتا اور کوئی نہ کوئی حرکت کر جاتا ہے اب اس کے بعد اس کا جو ریاکشن ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں وہ بھی بناوٹی ہے اسلام نے کبھی بھی کسی کو اجازت نہیں دی ہے کہ کسی کی جان لے وہ ٹیوریزم ہم ہر لحاظ سے کنڈم کرتے ہیں چاہے وہ اس انسان کو مارنے کی بات ہو جس نے توہین کی ہو یہاں پر دروے زمین پر ہر انسان کو انسانیت کے ساتھ رہ کر کہ اپنی بات رکھ نہیں ہے اپنے بات کو واضح طور پر بیان کرنا ہے جو ریڈیکل ہیں جو ریڈیکل ہیں جو ایکسٹریم ہیں جو ٹیلرین ہیں میں سمجھتا ہوں وہ بھی دشمنوں کا آلے کار ہے ہرگز ہم ان کی طرف داری میں کوئی بات نہیں کر رہے جنہوں نے پیرس میں یہ حرکت کی یا کسی اور جگہ پر کوئی حرکت کرے ہم اس کے بھی قائل نہیں ہیں ہم دائیلاگ کے لوگ ہیں ہمیں تو دلیلوں سے بات کو سمجھانا آتا ہے تو پھر ہم کیوں جھگڑے اور خون خرابے کی طرف جائیں یہ بھی اپنی جگہ پر ہے